اسلام علیکم ایبریون ملکم بیک میں یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے سکس منت کے لیے کیسے آپ اپنے بالوں کو سٹریٹ اور سلکی بنا سکتے ہیں بالوں کو سٹریٹ اور سلکی بنانا بہت آسان ہے آج کل جو وائرل ماسک چلا ہوا ہے اس سے بلکل بھی سٹریٹ نہیں ہوتے میں اپنی پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ کو بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ماسک یوز کرنے سے آپ کے بال بہت سلکی ہو جائیں گے سٹریٹ ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمیں بلکل بھی ایرزلٹ نہیں ملا میرے بیٹے کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بال ویسے کے ویسے ہیں جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں بری موڈ کی کیلٹین کا ایرزلٹ بہت اچھا ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کا ایرزلٹ کتنا زیادہ اچھا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اس کا ایرزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے پہلے ہم ان کے شیمپو سے بالوں کو اچھی طرح سے ووش کریں گے شیمپو سے بالوں کو اچھی طرح سے ووش کرنا ہے دو یا تین بار آپ لازمی یوز کیجئے گا اس سے بالوں کے تمام کیوٹیکل اوپن ہو جائیں گے اور اسے بالوں کے میں جو بھی آپ پروڈک لگائیں گے بہت جلدی اس میں جذب ہو جائیں گے شیمپو کرنے کے بعد بالوں کو ڈرائے کیا ہے ہم نے ڈرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں بی پروڈک یوز کریں گے اے پروڈک ہم نے پہلے یوز کر لیا تھا جو شیمپو تھا بی پروڈک اب ہم یوز کریں گے ان کے یوز کرنے سے تقریبا سکس مند تک بال آپ کے سلکی اور سریٹ ہو جائیں گے گھر میں آپ بہت آسانی کے ساتھ کیرٹین کر سکتے ہیں چھوٹے بالوں بڑے بالوں دونوں میں ہی کیرٹین ہو جاتی ہے بہت ایزی ہے اس کا طریقہ فروڈک ہم نے نکال لیا ہے بال میں اب ہم اس کو بالوں میں اپلائے کریں گے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کر آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے جیسے پروڈک آپ nکالیں فوراں سے آپ ہم اپنے بالوں میں اپلائے کرنا چروک کر دیں چھوٹے سیکشن لے کر آپ aprendeALL alleen ایک ویسے کیومیاں کو بالوں میںیں بanto assumed کوئی بھی probably نہیں ہو نی چاہیے بالوں کو straight کرنا ہے آپ نے باب ر travaille کریں گے جب تمام بالا Bergあーως ہے تو آپ نے تیس منٹ کے لیے سے چھوڑ دینا ہے تیس منٹ جیسے ہی ہو جائیں گے آپ نے اسے بلو ڈرائے کے ساتھ ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح سے بلو ڈرائے سے بالوں کو ڈرائے کرنے کے بعد اب ہم ان بالوں کو سٹریٹ کریں گے اچھی طرح سے آپ نے سٹریٹ کرنا ہے ایک ایک بالوں کے سیکشن کو آپ نے سیون یا ایٹھ بار لازمی آپ نے سٹریٹ کرنا ہے اگر آپ کم ٹائم کے لیے سٹریٹ کریں گے اس لئے کوشش ہی کیجئے گا ہر بالوں کے سیکشن کو آپ نے ساتھ یا آٹھ پر لازمی آپ نے سٹریٹ کرنا ہے تمام بالوں کو سٹریٹ کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دو یا تین دن ان بالوں کو ووش نہیں کرنا ایسے ہی رہنے دن ہے دو یا تین دن کے بعد آپ نے انہیں ووش کریں گے تو آپ کا ریزل بہت اچھا آئے گا میرے بیٹے کے بال بہت اچھے سے سلکی اور سٹریٹ ہو گئے ہیں کافی گھنگ ریالے بال تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرا بیٹا بہت خوش ہے اللہ کا لاکھ چکر ہے میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں خوش رہے آباد رہے ہستے مسکراتے رہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں